کیسا خون سفید ہو گیا بھابی کا اور ان کی اولادوں کا ارے پوچھا تک نہیں جنید آئے تو تھے آپ کو سٹیج پر لے جانے کے لیے آپ ہی ہر بار منع کر رہی تھیں کیا مطلب ہے تمہارا میں وہاں جا کے اس کی بیوی کے ساتھ مسکرہ مسکرہ کے تصویریں بن باتی اور وہ کونسا پپو کی محبت میں آیا تھا بس دنیا کو دکھاوے کے لیے آیا تھا اچھا چھوڑے نا امہ آپ کی طبعہ پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے یہ دوالے بھائی کیا آپ سچ میں جا رہے ہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ میرا فیصلہ ٹل ہے اور یہ سب میں آپ کی زد کی وجہ سے کرنے پر مجبور ہوا ہوں گا بھائی امہ کی طبعہ پہلے ہی نہیں ٹھیک اور آپ ارے رہنے تو خوبصورت اسے امہ کی طبعیت سے کیا لینا دینا اسے تو بس اپنی خوشیوں سے غرض ہے آپ بھی تو یہی کر رہی ہیں آپ نے کبھی سوچا میرے بارے میں یا کوئی لچک دکھائی آپ کے لیے تو آپ کی زد اہم ہے نا میں اور میری خوشیہ جائیں بھاڑ میں آپ کو کیا پروا ہے بھول گئے تو تمہیں ایسے ہی چھوٹے سے بڑا کر دیا نا کس مشکلوں سے پالا پوسا ہے ارے رہنے دے امہ کوئی مشکلوں سے نہیں پالا آپ نے ہمیں بلکہ ہم تو مامی کی چکڑوں پر پل کر جوان ہوں ارے کم اس کم اسی بات کا لیاز کر لیں آپ لیکن نہیں آپ نے تھوڑی سوچنا ہے اس بارے میں جب میری ماں کوئی میری خوشیوں کی پروا نہیں ہے تو میرا اس گھر میں رہنے کا کیا فائدہ جا ہوں میں ہمیشہ کے لیے اور دوبارہ مجھے کونٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اممہ اممہ بھائی اممہ اممہ